تو آج جہنہ میں نے کہا اس کو بھی لگوار لیتے ہیں میرے ہسپن کو تو ٹائم ہی نہیں لگتا کہ وہ کوئی گھر کا کام میرے ساتھ ہیلپ کروائے تو ڈر لگتا ہے عمر گھاس کٹتا ہے کبھی میرے ساتھ بچیاں بھی ہیلپ کرتی ہیں تو اس لئے میں نے دو تین تین سے آڈا کیا تھا میں نے کل دی تھی ان کو چار پائی پالش کے لیے تو وہ ہو گئی ہے آج پالش تو یہ بچے لے کے آئے ہیں لیکن بچھروں کا ڈر ہوتا ہے وہ نکل نہ جائیں اب یہ اور لے کے جا رہے ہیں یہ ہے چاچو نے بنائی تھی میں نے کہا کلر کے بغیر اچھی نہیں لگے گی بچے لے کے جا رہے ہیں چاچو جنبی چار پائی بنا رہے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں دیوینیا اب بھی جو نا یہ باری چار پائی بنانا سٹارٹ کیا چاچو نا دیکھتے کہ یہ کتنی دیر میں بنتی ہے آج لیٹ انہیں بنائی شرک کی کیونکہ پالش والے نے لیٹ کر دیا کل سے ہم نے چار پائییں بھیجی تھی لیکن انہوں نے آج بھی لیٹ سے دیا ہے ماشاءاللہ آج جو نا چاچو نے بس اتنی چار پائی بنائی ہے کہ چاچو کو روزہ اپنا ماس کا ٹائم ہو گئے تھے چاچو جا رہے ہیں اور پھر کل آئیں گے انچاللہ کل جو نا دو چار پائییں بنیں گے کل جو نا دو چار پائییں بنیں گے کل جو نا دو کل چاچا ڈوبار ہوئے تھے نا دیکھو اچھا نا دا روزہ ہے کھیک ڈیلی بڑا میں بڑا ہاں صحیح ہے پس یہ تو ہنا کل بنیں گی اور چاچو کو ان کی مزدوری بھی دے دیں بسم اللہ الرحمن سیدھے آدمے لے نا بسم اللہ الرحمن بلو چھوڑ دو نہیں کرو چاچو کو نماز پڑھنی ہے مسجد میں بچے جا رہے ہیں ڈھکا لگا رہی ہے اسلام علیکم مائی ٹوکرنلی کیسے ہیں آپ صاحب ملکتہ ہو آپ صاحب ٹھیک میں بھی ٹھیک تو بھئی مائی رمضان کا مینہ شروع ہو چکا ہے آج اس کا رضا ہے تو ابھی جا رہے ہیں گاؤں خیتوں میں کام کرنا ہے سبزی کو گوڑی بھی دینی ہے اور یہ راشن ہے یہ حافظ صاحب کو دینی ہے مسجد میں جو کاری صاحب ہیں تو آئیے چلتے ہیں باقی جیدی کی جو بھی روٹینی آپ سے شیئر کریں اور ماشاءاللہ سے صبح صبح نکلے درور نے کیسے سنسان ابھی حیس بھی جا رہا ہے روزی کے لیے سکول کا گیٹ کھلو ہے لیکن ابھی بچوں کو تو کافی دیر ہے رمضان شرق میں روٹین چینج کیا ہے بچوں کا آٹھ بجے سکول لگے گا اور ایک بجے چھٹی ہوگی تو ہسپیٹل بھی ابھی دیکھیں کھلا ہوا ہے لیکن ہے ویران کوئی نہیں ہے ابھی تک صبح صبح ہم نے جانا تھا گاؤں کاری صاحب کو راشن دینے کے لیے اور موسم بھی آ جیسے بادل ایک سائٹ سے بنے اللہ خیار کرے آج میری اسپیٹل بھی چلانا ہے عمر پہلے روانہ ہوا تو یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھیں باتیں وغیرہ بھی کر رہے بھی باتیں وغیرہ بھی دیکھیں اور ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے سرسوں کی کٹائی بھی شروع ہو گئی ہے اور گندم دیکھیں کس طرح خوبصورت لگ رہی ہے تو ابھی ہم پہنچ چکے اپنے پیارے سے گاؤں اور خوبصورت سے گاؤں ہری بھری ہریالی دیکھ کے دل بھی خوش ہو جاتا ہے طبیعت بہت اچھی ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں مسجد ہماری پیاری مسجد ماشاءاللہ اتنے دنوں سے آئی نہیں ہوں میں تو گندم دیکھیں کتنی خوبصورت آج مجھے لگ رہی ہے اس سیٹ پہ تو سارے کماندی چھل چکے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پر پہنچیں یہ دیکھیں درخ بھی انہوں نے کٹائی کر دیا کیونکہ یہاں پر دھوپنے نہیں چاہتی تھی اور یہ والا کماند سارا چھل چکا ہے مجھے دیکھیں خوبصورت سا ہمارا پیارا سا گاؤں اسلام علیکم کیسے ہماری یوٹو فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہوئے رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمم آمین تمہارا آج کا ویلوگ جو ناگاؤں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو ڈیوی کی روٹین سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک روزے ترابیہ مبارک اور ماشاءاللہ آج جہاں دوسرا روزہ ہے آپ سب کو بھی بہت بہت روزہ مبارک اور آپ سب بتائیں کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے اور یعنی آپ کے ہاں کا موسم کیسا ہے یہ سب آپ مجھے بھی کمیٹ کرتے ہیں ضرور بتائیں گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ میری ٹانگ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو بس دعا کرتی اللہ پاک کرے میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں تھوڑا تھوڑا تو چل پا رہی ہے لیکن یہ جب گھر جاؤں گی تو بہت زیادہ مجھے پین ہوگا تکلیف ہوگی تو بس اس سے جلدی راحت ملے اور ماشاءاللہ سے بچے جو نا ابھی اٹھ گئے تھے اور بچوں کو روزہ بھی تھا اور جنا ابھی سکول بھی نہیں اپن ہو ہم لوگ جلدی جلدی آگئے تو بس جلدی پھر واپس بھی جانا ہے بچے سکول چلے جائیں گے اور گھر کی جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ بھی میں آپ کو گھر چل کر دکھاؤں گی پھلہ لائک گاؤں دیکھیں کتنا پیارا لگتا ہے صبح صبح یہاں آئے ہیں لگے ہیں گھوڑی کو کتنے دنوں سے وہ گھوڑی کر رہے ہیں اور ہم لوگ کتنی دیر سے گاؤں پہنچیں عمر ان کے ساتھ باتیں کر رہا تو تو بھی آ رہا ہے اور اس کے کام چیکن ریلی اس نے ادھر ہی چھوڑ دی اور یہ جو گوبر کا ہوتا ہے ہم باہ بولتے ہیں پاہ بولتے ہیں جیسے جیسے گوبر سوکھا خوشک ہو گیا تو وہ زمینوں میں ڈلتا ہے نا تو وہ خوشک دیکھیں ایسے سر پہ اٹھا کے آ رہا ہے تو یہ بھی آج ہم نے سبزی میں ڈالنا ہے تو اس کے پاپا نے صبح کہا کہ یہ باہر نہیں پھیکو آپ ریلی کے اوپر پلی بچھا گیا اس میں ڈال دو تو ابھی یہ دیکھیں سر پہ اٹھا کے لائے وہاں سے یعنی کہ ریلی ساتھ لے جاؤ اس کی عجیبی کام ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھنڈی ہماری نیک یہ دیکھیں یہ کیسے نکل آئی ہے نا یہ جماعہ جناب بھی کر رہے ہیں وہ ڈیر اوما رہا تھا کہ آج میں نے نا ویلوگ بنانا ہے مجھے موبائل چاہیے موبائل لے گیا ہے اور توری لائیا ہے تو اس کے پاپا کہہ رہے ہیں کہ یہ پھیلا دو اس کھیلوں میں پھیلا دو اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں گچھے گچھے جو نا دھنیا کے نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت اس سائیڈ پہ بھنڈی ہے یہاں پر تو دھنیا نکل آئی نہیں یہ نکل آئی ہے مجھے بھنڈی ماشاءاللہ ساری ہی نکل آئی ہے لیکن کچھ ٹھنڈ پھر سے پڑی ہے تو اس کی وجہ سے میرے ازمین کہہ رہے ہیں مر گئی ہے اور یہ دھنیا دیکھیں پانی زیادہ لگنے سے اس کی مٹی ہٹ گئی اس طرح گچھے گچھے ماشاءاللہ یہ سہارا دھنیا لگا ہوا ہے آگے تک ابھی وہ دیکھتے ہیں جو پانیری ہم لوگ چالیستان سے لائے تھے اس کی بینگن کی مرچی کی اور اور ہاں ٹاماتر کی یہ جناب گوڑی ماشاءاللہ نے کافی ساری مکمل بھی کر لیا لیکن آدھی آدھی کی ہے تو یہ گوڑی ہوتے ہیں اس طرح اور یہ ہے مرچی کے پانیری اس طرح یہ گوڑی کریں آگے جانے نہیں ہوئی یاد تک یاد ہے دیکھے لینے انہوں نے کر لیا گوڑی کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ لوکی نکلے ہوئے ہیں اچھا ہری توری یاد لوکی ایسے ہوئے ہیں یہ ٹاماتر تو ماشاءاللہ صحیح ہوئے ہیں اور بینگن کہاں لگائے تھے اچھا چلو گھر کے کھانے کے تو ہو جائیں گے ہاں بینگن کے پودے نہیں ہوئے یہ مرا ہوا ہے ٹاماتر ہی ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بینگن کا پودہ ہے تو سی لیکن ٹاماتر صحیح سے ہو گئے وہاں تک بس کافی ہے میں اچھا تو اس سائیڈ پہ انہیں بینگن لگائے ہیں نہیں بینگن بھی ہو جائیں گے آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگے مجھے لگتا ہے ہو جائیں گے بینگن بھی یہ ہو رہی ہے ان کی گوڑی پیاز کی تو ایک اور گوڑی بھی ہوگی بیج میں جگہ تو بہت کم ہے دھنیا تو گر رہا ہے نیچے پھر اس طرح جو نا گوڑی ہوتی ہے اب آپ مجھے گھر چھوڑ آئے نا میں نے کھیتوں میں پانی لے گانا ہے گندم کو یہاں گوڑی میری جانا زور پر آگئی ہے تو میں آپ کو گھر چھوڑے جاؤں بس صبح صبح اٹھتے ہیں بچوں کی تیاری پھر آپ کو لے کے آنا میں یہاں پر کام کروں یا بس آپ کے لے کے گھومتا رہوں نہیں پھر مجھے گھر بھی تو جانا ہے بچے دعا کے لی ہوگی گھر اس کو ساتھ نہیں لے کے آئی وہ سو رہی تھی اور عمر جانا بھی تو یہ جانا بھاری تھی بہت زیادہ دوڑی تو اب بھی جانا یہ ایستہ ایستہ نہ نکالیں گے بچے لانے جا رہا تھا بیر اس سے تو اب جانا لگتا ہے ہاں اب ٹھیک ہے یہ خات کی طرح کام کرتی ہے دوڑی بھی نہ بیچ میں آ جاؤ اس کے اندر آ جاؤ عمر کھیلے کے اندر چلو ایسے آپ دیکھیں وہ زیادہ تو نہیں دے رہا یا کام تو نہیں دے رہا زیادہ 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 ڈالی ہے چلو زیادہ 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 وہاں تک ختم کر کے نہ پھر دوسرا لے کے واپس آنے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے اس میں ختم ہو جائے گی اچھا تو آج موسم جانب بہت پیارا بنچ گراب کے ایسے سوال آتے تھے کمنٹ اور ان کے جواب میں نہیں دے پاری ایک جانے سسٹر پتہ نہیں کہاں سے وہ کہہ رہے میری بیٹی کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کا باہر کا کوئی کام ہے وہ ہو جائے کہہ رہے ہیں میرے بچے طبیعت نہیں ٹھیک اللہ پاک ان کو بھی شفای کام لاتا فرما ہے اور جو بچی باہر جانا چاہتی اللہ پاک اس کے بھی راستے میں آسانی کرے اور باہر چلی جائے اور یہاں پر مجھے کافی کمنٹ آئے فاطمہ کے بارے میں کہ آپ اس کو بھول گئی ہو اور وہ آپ کے لئے رو رہی تھی وہ رو میرے لئے اس لئے رہی تھی کہ اس نے پہلے بات کی تھی پھر بات میں روئی ہے بات کی تھی جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوئے نا تو اس دن میں نے اسے نہیں بتایا بات تو اسی دن بھی ہوئی تھی جب ہم لوگ گھر آئے صبح بھی بات ہوتی ہے ہماری شام کو بھی ہوتی ہے اور یعنی کہ میں ہر بار دکھاؤں کہ بھی میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوں الحمدللہ میری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے فیملی اچھی ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ اس کا دل بھی بہت ماشاءاللہ لگ چکا ہے ایک بندہ خود ہوتا ہے کہ بھئی میں ایسی ماں نہیں ہوں کہ بھئی ہر بار فاطمہ کیا کر رہی ہو فاطمہ کیا بنایا فاطمہ کیا کھایا فاطمہ کیا پہنا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا بس میں ویڈیو دیکھ لیتی ہوں خوش ہو جاتے ویسے بات ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ خوش ہے اور میں نے اپنی بیٹی کو کو کوئی ہوتی ہے ایسی ماں ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں ساس کے ساتھ ایسا کرنا دیورانی ہو جیٹھانی ہو یا پھر جو بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا کرنا ہسپن کے ساتھ یہ کرنا تو میں نے کبھی اپنی بیٹیوں کو یہ چیز نہیں سکھائی اور نہیں آگے فوزی ہے اس کو سکھاؤں گی باقی بچیوں کو تو ایک ہوتی ہے نا کہ ماں اپنی بیٹی کو دوسرے گھر میں جب شادی کرتے تو بھیتی ہے نا اور کوئی بناتا ہے سوئی اچھا یہ بھی مجھے اچھی بات لگتی ہے دل کو کہ کینچی جو ہے نا وہ بنا کر بھیجتی ہے ماں ہیں جو بھی جا کرنا ان کے رشتوں کو کاٹ دینا جیسے بھائی ہو گیا بھابی ہو گئی ماں ہو گئی باپ ہو گیا بہن ہو گئی ان کو نا اپس میں الگ الگ کر دینا کاٹ دینا کینچی کی طرح اور جو سوئی ہوتی ہے نا وہ ہر چیز کو نا جوڑ کر رکھتی ہے تو میں نے نہ فاطمہ کو سوئی بنا کر بھیجے نہ کہ کینچی بنا کر بھیجے تو اللہ پاک میری بیٹی کو خوش رکھے اپنے گھر میں اور ہماری بہت ساری دعائیں پوری یوٹو فیملی کی بھی دعائیں میری بیٹی کے ساتھ ہیں اور سب کا پیار ہے تو وہ روئی صرف اس وجہ سے تھی کہ بھئی میں نے اس کو بتایا نہیں کہ ہمارا ایکسیڈانڈ ہوئی تو وہ اس لئے ناراض ہوئی کہ آپ مجھے غیر سمجھنے لگے آپ مجھے پرایا کر رہے ہو آپ مجھے ایک چیز نہیں بتاتے میں پوچھتی رہتی ہو حالانکہ فوجے نے کہا بھی کہ پھر میں نے اسے کہا نہیں آپ نے بالکل نہیں بتانا کہ میں اس کو بتا دوں میں نے کہا نہیں پھر جہنہ اس وجہ سے روئی وہ باقی اور کوئی بات نہیں تھی باقی جہنہ الحمدللہ میری بیٹی خوش ہے اور انشاءاللہ میں کل یا پھر پرسوں جاؤں گی تو اس کی بکیں تو میں نے بھیج دی تھی اور بازار میں نہیں جا سکتی تھی اس کے لئے میں نے عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے اور وہ بھی بھیجنی ہے عید سے پہلے ہی بھیجنی ہے سنڈے کو یا پھر جمعے کو یا پھر آگے پیچھے جو بھی مجھے لگا کہ اب میری طبیعت کچھ بہتر ہے تو انشاءاللہ میں جاؤں گی اس کے لئے عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے وہ بھی بھیجنی ہے پھر عید تک اس کو مل بھی جائے اور اس کے علاوہ جہنہ میری ٹانگ کو جو مسئلہ تھا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت پھٹ چکا ہے ہڈی کو الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن گوشت پھٹ چکا ہے اور پھر اتنی جیسے نا اوپر سے ہوتا ہے اندر سے گوشت پھٹا ہے اوپر سے زخم بھی کچھ نہیں ہے بس کالے نشان نیل اس طرح کے ٹانگ پہ پڑ چکے ہیں اور پھر بھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ہمت ہے آپ چل رہی ہو تو ایک نہ ہوتا ہے لیکن میرے اندر نہ بیٹھا نہیں جاتا بس یہ بات ہے ڈاکٹر نے پھر کہا آپ ریسٹ کریں آرام کریں اور جو نہ سکون دے بس ٹیبلٹ اچھی لے رہی ہوں تو بس آپ سب کا پیار اور دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں تو اسی طرح مجھے دعائیں دیں اچھے اچھے کمنٹ کریں اور میری بچیوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک جیس طرح فاطمہ کا اچھا نصیب بنے اپنے گھر میں خوش ہے انشاءاللہ باقی بچوں کے بھی نصیب اچھے ہوں آپ سب کے بچوں کے نصیب اچھے ہوں اس رمضان شریف کے صدقے جن کے بچے بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفاہ کاملاتہ فرمائے اور جو روزی کے لیے تنگ ہے اللہ پاک ان کی روزی میں آسانی کرے اور جو اپنے نوکری کے لیے پریشان ہے اللہ پاک ان کو کوئی نوکری اچھی سی لگا دے جو باہر جانے کے لیے پریشان ہے اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں کرے اور وہ باہر چلے جائیں اپنے کام کے سلسلے میں اور اللہ پاک جس کو بھی جو بھی پریشان ہے جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ کر اس رمضان پاک کے صدقے اس پاک مہینے کے صدقے اچھی جگہ ان کے رشتے ہو جائیں اور بس اللہ پاک نے سب کو ڈھیر و خوشیاں دے بس میں کہتی ہوں اتنا اللہ پاک رزق دے سب کو کے وقت پیٹ بھر کے کھا کر سکون سے سو سکیں بھائی یہ باقی اکثر میں نے یہاں پر لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھی رات کا کھا کر صبح کا نہیں ہوتا پھر بھی الحمدللہ پڑھ کے سو جاتے ہیں کہ صبح کی صبح دیکھیں گے آج تو ہم نے اور بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو ایسے بھی ایمان والے لوگ پڑھے ہیں نہیں تو ہم جیسے لوگ تو کہتے ہیں نہیں بھی اتنا بند چکا ہے تو کچھ اور بنانا ہے کچھ اور جھوڑنا ہے بچوں کے لئے جھوڑنا ہے اپنے لئے پروپٹی لینے ہے تو وہ بھی لوگ پڑھے ہیں جن کے رہنے کے لئے بھی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لئے بھی جگہ نہیں ہے سونے کے لئے بھی نہیں ہے خانہ بدوش ہیں بس وہ رات کا کھا کے سو جاتے ہیں صبح ہوتے ہیں صبح کی جو ہے صبح دیکھیں اللہ پاک صبح بھی انشاءاللہ رزق دے گا اگر آج دی ہے تو رات کو بھی دے گا صبح بھی دے گا تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتا ہے سب کچھ تو مجھے فاطمہ بھولی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے باقی بچوں سے ہوتا ہے لیکن بڑے بچے سے کچھ زیادہ لگاؤ پیار ہوتا ہے اور فاطمہ تو ماشاءاللہ سے میرے جیسے ہمارے ہم بولتے ہیں ہاتھ کا چھالا وہ تو میرے ہاتھ کا چھالا تھی میری ایک ایک چیز جو ہے نا سنبھال کے رکھنی مجھے ہر چیز بستر میں دینی اگر مجھے کچھ ہوتا بھی ہے جیسے ابھی اس کے پاپا نے کہا رات کو میرے طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی درد تھا میں سو نہیں سکی تو میرے ہسپن نے کہا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے فاطمہ کو بلال لیتے ہیں چلو پھر چلے جائے گی دس پندرہ دن کے لیے ایدودھر کرے گی میں نے کہا نہیں ابھی نہیں شادی ہوئی ہے اچھا نہیں لگتا یہ ایدودھر کر لیں پھر جو نا بکرائد ہمارے ساتھ کریں گے تو یہ ہوتا ہے وہ تو مجھے ہر چیز مجھے کچھ ہوتا تو فوراں سے چائے پناہ کر دیتی میں باہر سے آتی تو میری اتنی کیار کرتی گھر کا سارا کام اس نے کیا ہوتا بچوں کو سنبھالا ہوتا نہلا دھلا کر ان کے کپڑے شپڑے چینج کر کے پونیوں وہ نہیں لگائی ہوتی جیسے اب دعا ایمان کسی ازفوزیہ ہے مہاں میں اسے کنگا بھی نہیں کرواتی نہلا آتی بھی بہت مشکل سے تو فاطمہ نے ایک ایک چیز جوڑ کے رکھی تھی یہاں پر میرے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ جہاں تک اپنے سکول میں ان کے ساتھ استادوں کے ساتھ تو ہر کسی کنا اپنا ایک اخلاق ہوتا ہے تو فاطمہ میں ماشاءاللہ اخلاق بہت ہے اللہ پاک میری بیٹی کو نظر بچ سے بچائے آپ سب کے اتنے اچھے اور پیارے کمنٹ آتے ہیں جس طرح فاطمہ پیاری اللہ کرے کہ اللہ پاک ساری زندگی اس کی ایسے پیاروں سے خوشوں سے بھر کر رکھیں اور خوش رہے میری بیٹی اور اپنے گھر میں اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہے بس میری یہ دعا ہے اس کے لئے نا چاہ یہ ہوتی ہے ہم اسے بچپن میں بلاتے تھے نانی نانی پر پھیلا کے اٹھ جاتی تھی پتہ نہیں صاف کیوں نہیں آ رہی یہاں پر تو اب یہ پر پھیلائے گی اور اٹھ جائے گی یہاں سے جیسے کہ اپنا فیراغ پھیلاؤ یہ فیراغ کی طرح اس کے جنہ پر بن جاتے ہیں اور یہ ہے اب پتہ نہیں آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے ہمارے بچپن میں بھی بہت تھی تو فاطمہ کے لئے آپ سب کا اتنا پیار اور سپورٹ دے کر اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ اس کا ویلاغ لیٹ ہو جائے تو آپ سب کتنی کیار کرتے کہ اس کا ویلاغ نہیں آیا تو یہ سب آپ سب کا پیار ہی ہے اور کچھ نہیں تو بس اسی طرح جھرے میری بیٹی کو سپورٹ کریں پیار کریں اچھے اچھی دعائیں دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کے بچوں گوی ایسے ہی نصیب کریں اچھے اچھے تو انشاءاللہ عید دینے اب پتہ نہیں کون جاتا ہے یا پھر ہم لوگوں نے بس پہ رکھوانا ہے کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پہلی عید ہے فاطمہ کی تو میں کہتی ہوں اچھی سی عید دیں اس کو تو دیکھتے ہیں اس کے پاپا جائیں گے عید دے کر واپس آ جائیں گے یا پھر بس پہ رکھوائیں گے کیونکہ ابھی جو نہ ان کا کام جو نہ بلکل ہی شروع ہو چکا ہے بہت زیادہ اور ماشاءاللہ امہ خیر خیریہ سے پہنچیں دعائیں مانگ رہی ہیں حرم پاک میں روزہ رکھتی ہیں جب روزہ کھلنے جاتی ہیں تو بہت زیادہ دعائیں کرتی ہیں سب کے لئے تو ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ بڑے ہیں دعا دینے کے لئے تو آپ سب بھی دعا کریں امہ کے لئے کہ وہ خیر خیریت سے جو نہ واپس آئے پھر عمرہ کرنے بھی جائیں گے عمرہ کر کے واپس آئیں گے تو آپ سب سے بھی انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے اور باقی آپ سب نے نہیں بتایا کہ بھئی آپ لوگ میں بچوں کو لے کر گئی تھی گھومانے کے لئے آپ کو کیسا لگا بچے تو ہمارے ماشاءاللہ بہت خوش ہوتے ہیں امی اب ہمیں ہر ہفتے جو نہ آپ لے کے جایا کرو باہر تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اور بچے ماشاءاللہ بچوں نے کافی انجائے کہ اللہ بھی بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے تو اچھے لگتا ہے جب بچے مل کھلتے ہیں اور مام باپ بھی خوش ہوتے ہیں بس آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو بجئے یہ آج کا ہمارا ویلوگ اور آپ سب مجھے جو نہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے فاطمہ کو کیا دینا چاہیے پہلی دے اسے اور وہ روئی کیوں تھی باقی الحمدلہ اپنے گھر میں خوش ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا سب اس کی بات سنتے ہیں وہ بھی سب کی بات سنتی ہے تو بس اچھے لگتا ہے آپ اتنی اس کی کیا کرتے ہیں اور مجھے بھی سمجھاتے ہیں بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ ایک چیز آپ اچھے سے ہمیں جو نہ بتاتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں اس کے اوپر ہم لوگ عمل بھی کرتے ہیں آپ کی ہو گئی گوڑی نہیں ہوئی تو پھر مجھے تو چھوڑ آئے میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے پھر سے اور چلنے کی وجہ سے پھر سے آپ کو پتہ ہے رات کو ٹانگ سوچ بھی جاتی ہے اور اوپر سے درد مجھے اتنا ہوتا ہے کہ نہ بیٹھا جاتا ہے تو نہ سویا جاتا ہے اتنا شدید والا درد ہوتا ہے تو اب تو مل گیا آپ چلیں مجھے چھوڑ آئے جا پھر عمر مجھے چھوڑ کے واپس آجائے میں تو کہتی تھی مجھے وہاں پہ چھوڑتے میں چلو کوئی سبزی تو توڑتی منگ رہے تو توڑ لیتی وہاں پہ بیٹھ کے میں توڑ دی رہتی تھوڑے تھوڑے بس جب میں اس دنیا سے جب میں اس دنیا سے گئی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میری بیوی اچھی تھی یا اس کی باتیں اچھی تھی یہ دنیا جھنا چھوڑ کر جانی ایک نیا دن سب کو کدھر جائیں گی آرے کہاں میری قسمت میں لندن یہ لندن سب کچھ پیریس سب ادھر ہی ہے آپ کے گھر میں یہ ہے اور آپ کے کھیتوں میں یہ سب کچھ چلیں اب اچھا تو بھی میں گھر پہنچ چکی ہوں خیر خیریت سے بس میری ٹانگ میں زیادہ درد پھر سے سٹارٹ ہوئے اور اس وجہ سے میں نے روزہ بھی نہیں رکھا کل روزہ تھا لیکن ڈاکٹر نے بھی رات کو کہا کہنا آپ ٹیبلٹ نہیں لے رہی جس کی وجہ سے آپ کا زخم جانا عمر کو روزہ ہے اور فوزیہ کو ماہم کو رکسار کو رکسانہ کو میری ہسپینڈ ہو گئے عمر ہو گئے ان کو روزہ ایک مجھے نہیں ہے اور دعا اور ایمان کو نہیں ہے تو بس دعا کریں کہ یہ جو ہے نا میری جلدی سے تربیہ دو دن اور ٹیبلٹ لوگے نا اس کے بعد تین ٹائم ٹیبلٹ لینے مجھے صبح دوپہر اور رات کو تو بس دعا کریں جلدی ٹھیک ہو جاؤں اور رمضان شریف کس پت سے آتا ہے زندگی ہو پتہ نہیں نہ ہو اگلی بار رمضان ہو اور ہم نہ ہوں تو اللہ کرے میری یہ ٹیبلٹ تین دن کے یہ ختم ہو جائے پھر جرم ہے روزے بھی رکھوں گے انشاءاللہ اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعا اور پیار اور دیکھتے ہیں فاروق مجھے ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کا یہ حال ہے تو میں جاتا ہوں فاطمہ کو لے آتا ہوں پھر عید عید بھی ساتھ دے دیں گے اور میں اسے جاؤں گا چھوڑا ہوں گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں نے تیرے منع کیا ہے کہ بھئی آپ نہ جائیں بھی لینے اسے کہ اپنے گھر میں خوش ہے اور ابھی وہ پڑھائی بھی شروع کر رہی ہے تو کوئی نہیں ابھی جو ہنا ہو جاتا ہے ایک آنٹی ہے ساتھ ہمارے ماسی ہیں وہ آ جاتی ہیں ہلپ کر دیتی ہیں گھر کے کاموں میں بھی میری تو کوئی نہیں ہے آپ نہیں جائیں اسے لینے آپ سب کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو مارا ویڈیو کیسے لگا تو ملیں گے آپ سے کر لیکنے اگر لوگ اور نی روٹین کے ساتھ اللہ حافظ دعویٰ یاد رکھیے گھر میرے لئے بھی دعا کیجئے گا